یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم ربنا اغفر لی والی والی ویوری ویوری والی واظرین یومًا یقوم الہساب رب ارحم ہما کما رب یانی صغیرہ حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر بحق محمد و آلہ الطاہرین بحق محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد و آلہ محمد و عجل فرجہم بی اذن اللہ و بی اذن رسولہی و بی اذن خلفائی آدخل ہاں جہل بیت الشریفت المبارکہ عدو اللہ بفنون الدعوات رب عدخلنی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدقم و جعلیم اللہ دنکا سلطانا نسیر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا امام المتقین السلام علیکہ یا فاطمہ تظہرہ سیدہ نساء العالمین السلام علیکہ یا امام المتقین السلام علیکہ یا امام المتقین السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ تظہرہ سیدہ نساء العالمین السلام علیکہ وعلی المستشہدین بین یدیک السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا بنت الامام الحسن المجتبہ علیہ السلام السلام علیکہ یا سیدہ شریفت العالمی علیہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ وماؤدن الرسالة ومختلف الملائکہ یا محبت الوی والتنزیل اللہم دعا التماس دعا اللہم تقبل مننا زیارتنا وصلواتنا ورقوانا وسجودنا وزیارتنا ومجالسنا اللہم تقبل مننا تلاوتنا وزیارتنا بحق محمدین وعالیین وفاوتمتا والحسن والحسین وتسعت المعصومین من ذریعت الحسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعالیین وفاوتمتا وعالیین وفاوتمتا انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں جس دروازے سے آپ داخل ہوں گے اندر جائیں زیارت بھی آپ نے پڑھ لی اذنِ دخول بھی پڑھ لیا دعا اور مناجات بھی اندر پاک بی بی کی ذریع کو عقیدت سے بوسا دیں سلام عرض کریں اپنی طرف سے جو لوگوں نے آپ کے ذمہ وعدہ کیا انہوں نے آپ کو التماس دعا کا ان کی طرف سے زیارت کریں اپنے والدین مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ دوسادیں اپنی منتیں اور دعائیں عرضویں مانے پاک بی بی پسند کے پھر دو رقعہ نماز حدیعہ زیارت پاک بی بی حضرت شریف علیہ علیہ السلام بنت امام حسن المجتبہ پڑھیں پڑھ کے پھر اپنی منت اور دعا کریں جو بھی کوئی اچھی حاجت ہے دعا ہے اپنی عرضو ہے تمنا ہے پاک بی بی کی خدمت میں عرض کریں اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے ہر نظر بات سے محفوظ رہیں جس مقصد کے لئے آئے ہے اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا کرے قدم قدم عبادت اور ثواب میں شامل ہو جائے آپ کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے شہداء کے درجات بلند ہوں جو بے گناہ قیدوں میں ہیں میرے اللہ انہیں رہائی عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما آج اور بھی ظاہرین آئے ہیں تو نورانیت میں اضافہ روحانیت میں اضافہ ثواب میں اضافہ مولا فرماتے ہیں ایک مومن جب عبادت میں شامل ہوتا ہے اس کا ثواب اللہ کئی سو گناہ دیگر کے لئے بھی اضافہ کر دینا ہے اور یہ سفر ایسا ہے جتنے قدم آپ چل رہے ہیں کربلا کی طرف ہر ہر قدم پہ اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ معمولی سفر نہیں یہ تاریخ زندگی کا بہترین سفر ہے کاروان بخاری کے ظاہرین ہوں یا جتنے دنیا بھر میں ظاہرین ہوں اللہ انہیں مشرف منور فرمائے اور ان کے سفر کو سلامتی شہدہ اور مرہومین کے لیے بھی ضرور پڑھ شریفہ بلکہ امام حسن علیہ السلام شہدہ اور مرہومین ہے جب موسیقی 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 موسیقی